بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ایک شانجن کنٹری جو ہے اس کے اوپر ہے اور کرونا کے بعد جو ابھی کرونا کی تیسری لہر چال بھی رہی ہے تو اس میں اگر کہیں تو جو کنٹریز جنہوں نے ویزے دینے شروع کر دی ہیں ان میں یہ ایک کنٹری نہیں شامل ہے جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بتائیں گے اور آج آپ کو اس کے ویزٹ ویزے کی جو جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو جو اس کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے ریکویسٹ اگر آپ نے ہمارے چینل ٹرائیوٹر ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کیجئے گا تاں کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو بہ آسانی آپ دیکھ سکے بات کرتے ہیں اس کنٹری کا اس کنٹری کا نام ہے پولینڈ پولینڈ ایک شینجن کنٹری ہے جس کی حد جرمنی کے ساتھ اور اسی طرح ایک دو کنٹریز اور ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے یورپ کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے اور سب سے جو ایک بندے کو سب سے بڑا جو بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ شینجن کنٹری میں کسی ایک کنٹری کا ویزا لے لیں تو آپ باقی جتنی بھی شینجن کنٹری یورپ کی کنٹریز ہیں ان میں انٹری فری کر سکتے ہیں ان میں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ہمیں اجینٹوں نے کچھ اس طرح کی جو ہمارے مائنڈ میں چیزیں بھار دی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں جائے نہیں سکتے یورپ میں اگر جانا ہے تو صرف ایک ہی اس کا طریقے کار ہے اور وہ ہے ڈنکی لگا کے ترکی سے ڈنکی لگائیں یونان جائیں یونان سے اٹلی جائیں اس طرح آپ یورپ میں انٹر ہو سکتے ہیں جو بہت ہی خطرناک حیل ہے بڑے ہی آسان طریقے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں تو آپ ایزی لی کسی بھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں ویڈ آؤٹ ٹریول ہسٹری ٹریول ہسٹری جو ہوتی ہے اس پہ ٹھیک ہے ایک آپ کے پاسپورٹ کی گروت ہوتی ہے لیکن آپ ٹریول ہسٹری کے بھی کسی بھی کنٹری کا ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایک دفعہ نہ ملے تو آپ کچھ دن ٹھہر کے پھر دوبارہ اپلائی کر دیں آپ کو ویزا مل جائے گا نہیں تو پہلی دفعہ اگر آپ ان کی ڈیمارڈ جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ پولنڈ کے لیے آپ کو کرونا کی اس سیچویشن میں کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے اور اپلائی کام پر جا کے کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں تو وہاں پہ پولنڈ کی امبیسی موجود ہے آپ ڈریک پولنڈ امبیسی میں جائیں اور اپنے ڈاکومنٹس لے کے جائیں اور وہاں پہ اپنا ویزا اپلائی کریں اگر امبیسی موجود نہیں ہے تو وی ایف سی گلوبل جو ہے اس کے ذریعے آپ اپنے ڈاکومنٹس آب میٹ کروا کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کی جو ریکوئرمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پولنڈ کی جو ریکوئرمنٹس ہیں یہ شہنجن گنٹری ہے اور شہنجن گنٹری کی جو ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے جس کے اوپر آپ کے سائن موجود ہوں یہ لکھا ہوا ہے بقیرہ دور پہ اس کے بعد آپ کا جو ایک ویزا اپلیکیشن کا جو فارم ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہوتا ہے وہ نیچے میں اپنا ڈسکرپشن کی ویڈیو میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے ڈانلڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی پکچر لگتی ہے جو تصویریں ہوتی ہیں پاسپورٹ سائز کی وہ آپ نے لگانی ہوتی ہیں ساتھ میں جو آپ کی کرونا ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کو نیگٹیو چاہیے وہ نیگٹیو ہونے چاہیے اسی طرح آپ کی ٹریول انشورنس ہونی چاہیے ٹریول انشورنس جو ہے وہ کم آپ کی تیس یا ہزار یورو یعنی کہ تھلٹی تھوزنڈ کی ہونی چاہیے یہ آپ کسی بھی ایجانٹ سے پانچھے زار تین زار دو زار روپے میں خرید سکتے ہیں وہ آپ کو ٹریول انشورنس دے سکتا ہے کمپنیز موجود ہوتی ہیں اسی طرح آپ وہاں پہ جس جگہ پہ آپ نے سٹے کرنا ہے اس کا آپ کو پروو دینا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ سٹے کس جگہ پہ کرنا ہے اس ہوتل کا آپ نے پروو دینا ہے پھر آپ نے ساتھ میں جو پروو دینا ہوتا ہے وہ اپنے متعلق دینا ہوتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں یا کوئی جوب کرتے ہیں اگر جوب کرتے ہیں تو ساتھ میں جوب لیٹر ہوتا ہے وہ لگتا ہے اس طرح سیلری سریپ جو ہوتی ہیں وہ ساتھ آپ نے لگانی ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ اس کو پروو دیتے ہیں اپنے بزنس کا اور ساتھ میں انٹین نمبر ہوتا ہے جو آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے یعنی کہ آپ ٹیکس پیڈ ہونے چاہیے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی کلوزنگ جو ہے وہ پانچ لاکھ پہ ہونی چاہیے یعنی کہ پانچ لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہونا چاہیے یہ ڈاکومنٹس کچھ اگر میں نے اس میں سے مس کی ہیں تو وہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں باقی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا یہ ڈاکومنٹس لینے کے بعد آپ نے ویزا فارم جو اس کو فیل کرنا ہے ساتھ میں یہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹیش کرنے کے بعد اس کی جو فی ہے وہ پنتالیس اسی سے لے کے پنتالیس یورو تک ہے یعنی کہ اسی یورو جو فی سے ہے وہ بڑے کے لیے جس کی ایج اٹھارہ سال سے اوپر ہے اور جو چھے سے بارہ سال یعنی کہ اگر کوئی بچہ ہے اتنی ایج ہے تو اس کی جو ہے وہ پنتالیس یورو ہے یہ فیس آپ نے لے کے جانی ہے اور جانا جب آپ نے امبیسی میں وہاں پہ یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کروانے جمع کروانے کے بعد آپ نے فیس پے کرنی ہے انشاءاللہ اگر یہ ڈاکومنٹس آپ پورے ان کو پے کرتے ہیں تو آپ ایزیلی پولنڈ کا ویزا لے سکتے ہیں اس ویزے کی یورپ کا سب سے بڑا جو ایک اور بینیفیٹو یہ ہے کہ اگر آپ ویزڈ ویزے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کو جوب ملتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنے ویزے کو ویزڈ ویزے کو کنورٹ کر سکتے ہیں ورک ویزے میں وہ پانس سو یورو چھے سو یورو لگتے ہیں تو آپ کے اس میں ورک ویزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے میں فارم ڈانلوڈ کرنے کا جو طریقے کار ہے اور جو اس کی جو لنک ہے وہ بھی میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس طرح کا فارم کا جو ہوتا ہے دسپلی ہوتا ہے یہ اپنے فیل کرنا ہوتا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگانا ہوتا ہے تو اب ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ وہاں سے فارم ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو بڑا ایک اچھا آپشن ہے مالٹا پہلے جو مالٹا کنٹریز ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ کے ساتھ شیر کی ہے اس نے بھی یکم جون سے جو ہے وہ بقیادہ دور پہ ویزٹ ویزے کے لیے انہوں نے اپنی جو پولیسی ہے وہ چیز نہیں کر دی ہے یکم جون سے وہ ویزٹ ویزا اوپن کر رہے ہیں ورکنگ ویزا بھی اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد مالٹا کے بعد اگر کنٹری یورپ میں آتی ہے تو وہ یہ پولینڈ ہے جس نے بقیادہ دور پہ سٹارٹ کر دیا ویزٹ ویزا آپ یہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس کنٹری کا ویزٹ ویزا لے سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ پھر آذر ہوگے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم